سلیم نے سکول میں صفائی کرنے والی کرن سے شادی کر لی تو اس کی امہ اور بہنوں کو بہت برا لگا کچھ دن مت سلیم کا تبادلہ لاہور ہو گیا تو پیچھے سے ساس اور نندے کرن کو زلیل کرنے لگیں اسے کمزاد کے تانے دیتی اور کہتی میرے بیٹے کو چڑیلنے قبضے میں کر لیا ہے وہ دن رات ان کے کام کرتی اور رات کو اسے تندوری پر بھیج دیتی اور وہ لوگوں کی روٹیاں لگاتی تو گرمی کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ اور خود وہ سوک کر کانٹا ہو گئی چھے ماہ بعد سلیم گھر آیا تو جیسے ہی بیوی پر نظر پڑی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی سلیم اپنے ماں باپ کا سب سے بڑا بیٹا تھا پیلوٹی کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس پر بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی تھیں اور اس کے علاوہ وہ اچھا خاصا کماتا بھی تھا اسے چھوٹا اس کا بھائی وسیم اور دو بہنیں ماریا رابیہ تھیں ایک بہت مشہور پرائیوٹ سکول میں ایک ٹیچر تھا ساتھ اس نے اکیڈمی کھول رکھی تھی اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کے سارے شاگیٹ اور یہاں تک کے پرنسپل صاحب بھی اسے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے وہ بہت سادہ مزاج اور رحمدل تھا یہاں تک کہ وہ کسی صاف صفائی والے ملازم کو بھی بورا نہیں سمجھتا تھا بلکہ زلیخہ نامی خاتون کے ساتھ تو بہت رحمدلی سے پیش آتا تھا کیونکہ زلیخہ کا شوہر کافی عرصے پہلے بیمار رہا اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ وفات پا گیا زلیخہ کے تین چھوٹے چھوٹے بچے تھے بس ایک بیٹی ذرا بڑی تھی اور اس دکھیاری زلیخہ کے ساتھ بہت رحمدلی سے پیش آتا تھا اور کئی بار وہ اس کے لیے اس کے گھر کا راشن پانی ڈلوا چکا تھا اور وہ ایسی عورت تھی کہ باقی سب ملازم دوسرے ٹیچر سے کچھ نہ کچھ مانگتے تھے مگر زلیخہ کو کسی کے آگے ہاتھ پھلانا اچھا نہیں لگتا تھا وہ غریب ضرور تھی لیکن بہت زیادہ خوددار عورت تھی ایک دن وہ سکول پہنچا تو زلیخہ وہاں کی سیڑیوں میں بیٹھی سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی اور وہ پاس پہنچا تو زلیخہ جلدی سے اپنی چادر کے پلو سے آنسو صاف کرتے اٹھ کھڑی ہوئی سب خیریت ہے زلیخہ باجی میں نے کبھی آپ کو اس طرح اتنا پریشان نہیں دیکھا اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ زلیخہ پھر سے آنسو بہانے لگ گئی اور بولی کاش صاحب جی میں نے بھی آپ کی طرح پڑھ لکھ لیا ہوتا تو آج میری بچی کے ساتھ اس طرح نہ ہوا ہوتا حالانکہ میری بچی میٹرک میں پڑھ رہی ہے لیکن اس کے لیے ابھی سے رشتے ڈھوننا شروع کر دیئے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے بعد پیچھے اکیلی رہ جائے اس لیے پچھلے دو مہینوں سے رشتے دیکھ رہی ہوں اور جب لوگوں کو میں بتاتی ہوں کہ میں سرکاری سکول میں جھاڑو پوچھے کا کام کرتی ہوں تو لوگ واپس ہی نہیں آتے اور ہمیں بدزاد سمجھتے ہیں کاش میں بھی پڑی لکھی ہوتی تو آج مجھے لوگ بدزاد نہ کہتے نہ ہی میں اپنے بچوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی لیکن کیا کر سکتے ہیں اب میری بیٹی پورے پندرہ سال کی ہو گئی ہے اور میں اس کے لیے رشتہ ڈھوننے لگی ہوں تو پتا چلا کہ مہنتی لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا بڑے لوگوں کو پوچھتا ہے باجی آپ بالکل غلط سوچ رہی ہیں اگر آپ خود کے بارے میں ایسا سوچنے لگیں گی تو لوگوں کو فیس کیسے کریں گی کام سے انسان چھوٹا بڑا نہیں بنتا اپنے اخلاق اور زبان سے بنتا ہے اور آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ آپ یہاں موجود مجھ سے میں تھا ایک بڑے آدمی سے بہت زیادہ اچھی ہیں ایک اچھی عورت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی ماں بھی ہیں آپ ان کی باتوں پر شرمندہ مت ہوئیے کہ آپ کی اولاد بھی آپ کو شرمندہ کرنا شروع کر دے فخر سے کہیے کہ میں صاف سترائی کا ہی تو کام کرتی ہوں اور یہ آپ کا احسان ہے ہم پر ورنہ ہم تو گند میں بیٹھے رہیں وہ زلیخہ کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا تو وہ آنسو صاف کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی اور بولی میری بیٹی بھی یہی کہتی ہے کہتی ہے ماں کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا انسان کی الفاظ اور اس کا اخلاق چھوٹا بڑا کرتے ہیں وہ تھوڑی سی پڑی لکھی ہے نا شاید اسی لئے ایسی باتیں کرتی ہے آپ کی بیٹی میٹرک پاس ہے تو آپ نے اسے کالج کیوں نہیں داخل کروایا میں تو اس کو اور پڑھانا چاہتی تھی لیکن کالجز کی فیز نہیں دے سکتی وہ سر جھکائے وے آہستہ سے بولی تو سلیم کا دل ان کی بات پر کیونکہ اس کی خود کی فیملی تھی اس کا بھائی تھا جو کیا بھی تک کماتا بھی نہیں تھا لیکن اس کی شادی کر دی گئی اور دونوں چھوٹی بہنیں وہ تو ابھی بیانے والی تھیں تو اس لئے وہ انہیں تھوڑی بہت تو مدد کر سکتا تھا مگر کالج یونیورسٹی کی فیصے ادا کرنا اس کے بھی بس میں نہیں تھا پھر سر جھٹک کر وہ بولا چلیں اللہ پاک آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے میں تو بس دعا ہی کر سکتا ہوں اس کی بات پر زلیخہ نے مسکرا کر کہا صاحب جی آپ کی باتوں سے میرے اندر حوصلہ پیدا ہوا ہے اور باقی جو آپ نے کہا کہ دعا ہی کر سکتا ہوں تو دعا سے بڑھ کر کیا ہوگا میرے لئے کافی ہے کہ آپ میرے لئے دعا کرتے ہیں وہ اس کی باتوں پر حلکا سا مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا پھر دو دن کے بعد زلیخہ سکول نہیں آئی اور یہاں تک کہ اس نے اگلے دن بھی چھٹی کر لی اور پورے سکول میں صرف اور صرف افرہ تفری مچی ہوئی تھی کیونکہ زلیخہ ہر ایک کے کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی اور آج وہ سکول آیا تو رات کے آنڈھی طفان کی وجہ سے اس کے کلاس روم کی ہر ہر چیز پر مٹی اٹھی ہوئی تھی اس نے چائے دے کر واپس جاتے ہوئے ملازم کو بلایا اور پوچھا زلیخہ باجی نہیں آئی کیا آج بھی نہیں ماسٹر جی اگر وہ یہاں آئی ہوتی تو یہ سب کچھ ایسے نہ ہوتا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی کام کارش نہیں کرتا تھا سب کے سب بیچاری زلیخہ پر ہی ڈالتے تھے اور آئی دو تین دن ہو گئے ہیں وہ نہیں آئی تو پورے سکول کا نظام ہی الٹ پلٹ ہو گیا ہے ملازم میں جواب دیا تو وہ اس کی بات پر سو فیصد ایگری کرتا تھا اس نے بچوں کے ساتھ مل کر خودی کلاس روم کی صفائی کی اگلے دن جب وہ سکول میں آیا تو کلاس روم کافی زیادہ چمک دمک رہا تھا تو وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے ہڑ بڑایا لگتا ہے آج زلیخہ باجی آ گئی ہیں اس نے بریک ٹائم میں اپنے لیے چائے منگوائی تو ایک سولہ ستنہ سال کی لڑکی اس کے لیے چائے لے کر آئی تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا زلیخہ باجی کہاں ہیں اور آپ کون ہیں اس نے پوچھا تو وہ سر چھکا کر بولی میں زلیخہ کی بیٹی کرن ہوں اس نے اپنا چپ تعرف کروایا تو وہ زور سے چونکا اور بولا آپ کیوں یہاں پر کام کر رہی ہو آپ کی امی کہاں ہے میری امی کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے تو وہ بس آج کل ریسٹ کرتی ہیں اور یہاں سے پرنسپل سر کا فون آیا تھا کہ جل دست جل سکول آئیں کیونکہ سکول کا سارا نظام الٹا پلٹا ہوا ہے تو پھر اممہ نے مجھے یہاں پر بھیج دیا اس نے سر جھکائے وے آہستہ سے جواب دیا اور پھر واپس پلٹ گئی وہ پورا دن کسی پھرکی کی مانت ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی اور ہر ایک کی فرمائش کی مطابق اس کا کام کر رہی تھی وہ اتنا کام کرنے کی عادی نہیں تھی تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ آیا تھی اور وہ رو دینے کے قریب تھی کچھ ویسے بھی وہ گندمی رنگت کی پرکشش لڑکی تھی تو اس لیے وہ کئی گندی نکاحوں کا سامنا کر رہی تھی سلیم میں سب سے کافی پریشان سا ہو گیا اور اپنی سادہ طبیعت کے پیش نظر کینٹین سے اسے کھانا لے کر دیا تو وہ کچھ ہچکچہ ہٹ کے بعد کھانا پکڑ کر کھانے لگی اور یقیناً اسے بھوک بہت لگی تھی اس لیے بھی اس نے انکار نہیں کیا وہ اسے کھاتا چھوڑتا سٹاف روم میں آ گیا وہ جیسے زلیخہ کے ساتھ بہت اخلاق سے پیش آتا تھا ویسے اس کے ساتھ بھی ویسا رویہ تھا مگر لوگوں کی سوچ بدلتے دیر نہیں لگتی اسے اور کرن کو لے کر پورے سکول میں چہ منگویاں شروع ہو گئیں وہ تو اگلے دن جب کلاس روم میں داخل ہو رہا تھا تو اس کے کان میں ایک لڑکے کی آواز پڑی وہ کہہ رہا تھا ارے وہ صفائی والی حسینہ کے ساتھ سرسلیم کا کوئی تو چکر چل رہا ہے دوسرا لڑکا جلدی سے بولا میں نے اسے فون نمبر دیا تھا اس نے کورے کی باسکٹ میں ڈال دیا ان کی باتوں پر سلیم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا وہ اندر داخل ہوا تو سب کو خشمگی نکاحوں سے دیکھنے لگا اور بولا فرحان سمی کھڑے ہو جاؤ تو وہ دونوں لڑکے چپ چپ کھڑے ہو گئے تو اس نے سٹک پکڑی اور پہلی بار کسی سٹوڈنٹ کو مار دی اور بولا یہ تربیت ہو رہی ہے تم لوگوں کی میں ہر روز تم لوگوں کو اخلاقیات کا درست دیتا ہوں اور تم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو وہ بھی اپنے استاد کے بارے میں اور شریف مہنتی لڑکی کی بارے میں وہ دھاڑ کر بولا تھا سر آپ کی انائیتوں کی وجہ سے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں فرحان کڑ بڑا کر بولا تو وہ کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگا اچھا تو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں زلیخہ باجی کے ساتھ اور باقی ملازموں کے ساتھ یہ انائیتیں نہیں کرتا رہا اور زلیخہ باجی کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک اس لیے تھا کہ وہ سکول کی واحد عورت ملازمہ ہیں ویسے تو ان کا لڑکیوں کی سیکشن میں کام ہوتا تھا لیکن نفاست سلیقہ مندی سے وہ سب سنبھالے ہوئے تھیں اور آج وہ بیمار ہیں تو ان کی بچی یہاں پر لگی تو اس کے ساتھ بھی ایک عورت ہونے کے ناتے عزت و احترام کا معاملہ کرتا ہوں کیا پتہ ان سے سلوک اس لیے ہو کہ ان کی ایک عدد حسینہ بیٹی ہے سمی نے کہا تو سلیم کا دل کھول اٹھا وہ انہیں مزید کچھ کہتا تو امیر ماں باپ کی بگڑی اولادوں نے کل ماں باپ کو لے آنا تھا وہ سر جھٹا کر کلاس لینے کے بعد باہر نکلا اور اس نے جان بوچھ کر آج شکیرن کو مخاطب نہ کیا کہ کہیں اس بیچاری پر تحمت نہ لگ جائے پھر اگلے دن زلیخہ جب واپس آئی تو اس کے کانوں میں آوازیں پڑیں تو وہ سن کر زلیخہ کتنی دیر گنگ سی کھڑی رہی اور پھر جس جس نے باتیں کی ان کی اس نے کافی زیادہ بزتی کی تو ایک ٹیچر نے انتہائی بدتمیزی سے کہا جب اتنی ہی تکلیف تھی تو اپنی بیٹی کو یہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اس نے یہاں سب سے ہینڈسم اور سب سے سینئر ٹیچر کو اپنے دام میں پھسا لیا ویسے بھی تم جیسے غریب لوگ یہی تو کرتے ہو اپنی بیٹیوں کی رشتے جب نہ ملے تو ایسے کر کے کسی نہ کسی کو پھسا ہی لیتے ہو ہمیں پتہ چلا تھا تمہارے بارے میں سلیم نے بتایا تھا کہ پچھلے دنوں کے تم بہت رو رہی ہو کہ تمہاری بیٹی کے رشتے آتے ہیں یہ کہہ کر وہ چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ کام والی ہے اسی لئے تم نے سر سلیم کو پھسا لیا کیونکہ وہ تو ایسے لوگوں سے بڑے احترام اور محبت سے بات کرتے ہیں تو تم نے کہا کہ چلو اسی کو پھسا لیتے ہیں اس کی باتوں پر نہ صرف زلیخہ شوق میں تھی سلیم خود بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا زلیخہ نے اسے شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھا اور چپ چاپ جا کر اپنے کام میں لگ گئی وہ چھٹی ہونے کے بعد ان کے پاس آیا اور بولا زلیخہ باجی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا میں نے تو سرسری طور پر زشان سر سے بات کی تھی آپ کے بارے میں اور میں تو صرف آپ کی ہمدردی میں یہ بات کر رہا تھا مگر انہوں نے بات کو غلط رکھ پر ڈال دیا بہت شرمندہ ہوں آپ سے زلیخہ نے کھل کسی مسکرات سے کہا نہیں صاحب جی معافی مت مانگئے میں جانتی ہوں آپ بہت اچھے ہیں مگر لوگ اچھے نہیں ہیں میں تو خود دل سے چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کو آپ جیسا شوہر ملے جو کہ اتنا اسے مان اور محبت دے کہ جیسی زندگی میں نے گزاری ہے نا وہ کبھی ویسی زندگی نہ گزارے مگر میری بیٹی کا نصیب مجھ سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے اس کی تو ذات کوئی سوالیہ نشان بنا دیا گیا آپ کو لے کر آپ سے التجاہ ہے کہ آئندہ آپ مجھ پر کوئی انایت مت کیجئے گا کہ لوگ یہ کہیں کہ میری بیٹی کی وجہ سے میں یہ سب کر رہی ہوں میں نہیں چاہتی کہ میری بچی کا رشتہ نہ ہونے کی وجہ یہ بات ہو وہ بات کرنے کے بعد آگے بڑھ گئی مگر سلیم کے دل میں جیسے یہ بات گڑھ سی گئی اور وہ خود کی غلطی نہ ہونے کہ باوجود خود کو ہی گنگار سمجھ رہا تھا پھر اس نے ایک دن اپنی امہ سے بات کی اور کہا امہ میرا رشتہ لے کر جانا ہے آپ نے تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی جس نے آج تک اتنے سالوں میں کبھی شادی کا نام تک نہیں لیا تھا اور آج وہ شادی کا کہہ رہا تھا سلمہ بیگم کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا میں ابھی امہ وچولن سے بات کرتی ہوں اور تیرے لیے رشتہ دیکھنے کو کہتی ہوں نہیں امہ میں نے اپنی پسند کی شادی کروانی ہے میں نے ایک لڑکی پسند کی ہے آپ جاؤ گی نا اس کی ماں کے پاس میرا رشتہ لے کر اس نے جلدی سے کہا تو سلمہ بیگم ایک پل کے لیے چھپ ہو گئی کیونکہ ان کا کماؤ بیٹا کسی لڑکی کو پسند کر رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ بیٹا ہاتھ سے جانا لیکن اگر وہ انکار کرتی تو تب بھی ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے جاتا بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بالکل دور ہی ہو جاتا اچھا چلو ٹھیک ہے بتاؤ مجھے کہاں رشتہ لے کر جانا ہے لڑکی کا خاندان کون سا ہے اور کہاں رہتے ہیں سب بتاؤ مجھے سلمہ نے کہا تو وہ سر جھکائے آہستہ سے بولا امہ وہ میرے سکول میں ایک عورت کام کرتی ہے زلیخہ نامی ان کی ڈیٹی ہے کرن میں کرن سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کی بات برسلمہ بیگم نے صدمے بھرے انداز میں اسے دیکھا اور بولی کیا بکفاس کر رہا ہے ہمارا خاندان اچھا خاصا ہے اور ہم کمی کمین لوگوں سے رشتہ جوڑیں گے کیسی بات کر رہی ہیں امہ آپ کمی کمین کیا ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں ہمارے اخلاق اور تقویٰ کی بنا پر پرکھنا ہے نہ کہ یہ ذات برادری کی وجہ سے اور ویسے بھی وہ لڑکی بہت شریف ہے اور میں اپنے لیے ایسا ہی ہمسفر چاہتا تھا جو کہ سادہ مزاج ہو اور رحم دل جو ہر ایک کے کام آنے والی ہو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ بھی ابھی آپ کو پسند نہیں ہوگی وہ زندگی میں آپ کا دل ضرور جیت لے گی وہ ان کی ہاتھوں کو تھام کر التجائیہ انداز میں بولا تو سلمہ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا پھر وہ ان کی گھر رشتہ لے کر گئی تو وہ گھر کیا ایک کمرے کا کچھا مکان تھا جس کا فرش بھی مٹی گاڑے کا تھا سلمہ ان کی اس قدر غربت دیکھ کر چپسی ہو گئی اور زلیخہ کے کئی بار کہنے کے باوجود اس نے چائے بسکٹ کو ہاتھ تک نہ لگایا بلکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ چاہے پھر رشتہ پکا کر کے وہ واپس آئی تو سلیم سے نراز کی بھرے انداز میں کہنے لگی تو انہیں ایسا کیا دیکھ لیا اس لڑکی میں نہ گھر کی شکل و صورت ہے نہ اس لڑکی کی کوئی شکل و صورت ہے کیسی باتیں کر رہی ہیں ماں آپ اور شکل و صورت گھر کی ہو یا اس کی یہ میٹر نہیں کرتا میرے لیے اس کا اخلاق اور اس کا بھولاپن میٹر کرتا ہے ویسے جتنا آپ کم صورت سمجھ رہی ہیں وہ اتنی بھی کم صورت نہیں ہے بلکہ اچھی خاصی پرکشش لڑکی ہے اور مجھے تو وہ کافی خوبصورت بھی لگتی ہے ویسے بھی چہرے کے نین نکش اچھے ہونا لڑکی کے وہ خود بخود سور جاتی ہے وائٹ کلر کا کیا ہے وہ تو انسان کروا ہی لیتا ہے پالٹ سے جا کر وہ خوشگوار انداز میں بولا تو سلمہ بیگم نے اسے عجیب نکاحوں سے دیکھا اور انہیں اپنا بیٹا اپنے ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا وہ اپنی بیٹی سے بولی رابیہ مجھے ایسا لگ رہا ہے اس عورت نے کوئی نہ کوئی کالا جادو کروایا ہے میرے سلیم پر ہاں امہ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے ورنہ اتنی کم شکل و صورت کی بد صورت پر سلیم بھائی کیسے فدا ہو گئے انہوں نے تو خاندان کی پیاری سے پیاری لڑکی ٹھکرا دی تھی ماریہ جلدی سے بولی تو رابیہ نے بھی پور سوچ انداز میں سر ہلا دیا سلمہ بیگم نے سرد آب بھرتے ہوئے کہا جب گدھی پر دل آ جائے تو ہور کیا چیز ہے وسیم کی بیوی نے تو لینے دینے والے انداز میں پاس آ کر پوچھا امہ جی مجھے لگتا ہے کہ سلیم بھائی کی بیوی بس معمولی شکل و صورت کی ہے میں جب اس گھر میں آئی تھی نا تو لوگ کیسے کہتے تھے کتنی چمک دمک رہی ہے وائٹ کلر یہاں تک کہ میں نے جو زیورات پہنے تھے گلے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ زیورات بھی کالے لگ رہے ہیں میری اتنی سفید رنگت کی وجہ سے ماریا نے برے برے مو بنانے شروع کر دیئے اور رابیہ کے کان میں بولی اگر اس کے یہ موٹے موٹے ہونٹ اور پھیلیوی ناک نہ ہوتی تو اس نے اپنے حسن کے قصیدے سنا سنا کر مار دینا تھا رابیہ اس کی بات سن کر کھی کھی کر کے ہسنے لگی اور وسیم کی بیوی تنفر کرتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی پھر اگلے ہفتہ ہی سادگی سے جا کر سلیم کیرن کو بیا کر لے آیا کھرن کام والے سوٹ میں میک اپ کیے بڑی خوبصورت لگ رہی تھی اور اس پر روپی کافی چڑھا تھا کہ گوری رنگت کی لڑکیاں بھی اس کو دیکھ کر احساس کم طریقہ شکار ہو رہی تھی کھرن کو پاکر سلیم بہت خوش تھا وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا سلیخہ باجی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے تو میں تمہارا کالج میں ایڈمیشن کرواؤں گا تم ساتھ ساتھ بڑھائی بھی کرو گی اور ساتھ اپنے شہر کے گھر والوں کو بھی خوش رکھو گی کر لوگی سب اس نے سلیم کی بات پر شرم سے مسکرہات سے سر اسپات میں ہلا دیا اور کھرن اس کے لیے بڑی خوش بقت ثابت ہوئی تھی جس سرکاری جوب کے لیے اس نے اتنے سالوں سے اپلائی کیا تھا وہ اسے کبھی نہیں ملی مگر کھرن سے شادی کے اگلے دن ہی اسے لاہور سے ایک سرکاری سکول ٹیچر کی جوب کی آفر ہوئی اور وہ رابیہ سے کھرن کا کالج میں ایڈمیشن کروانے کا کہتا اگلے دن ہی لاہور کے لیے نکل گیا جوب انٹرویو کے بعد اسے فوراں جوائن کرنے کو کہا گیا تو وہ اپنی ساری تیاریوں میں لگا رہا اور پھر سکول جوائن کرنے کے بعد دو مہینے گزر گئے کھرن سے کبھی کبھار بات ہوتی تھی وہ اپنی مصروفیت میں اس سے یہ تک پوچھنا بھول گیا کہ اس کا کالج ایڈمیشن ہوا کے نہیں اور مزید دن پر دن گزرتے گئے اسے گرن سے لاپروا دیکھ کر سلمہ بیگم نے اپنی بیٹیوں سمیت اسے بہت تنگ کیا ہوا تھا روز کسی نہ کسی بات پر اسے تانے دیتی اور یہاں تک کہ اسے پاس ہی تندوری پر لوگوں کی روٹیاں لگانے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی وہ پوری دوپیر وہاں پر روٹیاں لگا لگا کر اپنی رنگت جھلسا چکی تھی اور جب کبھی سلیم کا فون آتا تو اس نے کبھی بھی زبان سے کوئی شکوہ نہ کیا اب تو سلمہ بیگم اسے ہلکی پھلکی مار پیٹ بھی لیتی تھی لیکن اس نے کبھی انہیں پلٹ کر جواب نہ دیا کہ کہیں وہ وہاں پر اکیلا پریشان نہ ہو جائے یا پھر اپنی جوب چھوڑ کر یہاں نہ آ جائے اور آج جب وہ تندوری سے واپس آئی تو سلمہ بیگم نے اس کے سامنے چاولوں کا بورا رکھتے وے کہا اسے جلدی سے چک کر ڈرمی کے اندر ڈال دینا اس نے رات تک بیٹھ کر اسے چکا اور ابھی وہ اس کام سے فارغی ہوئی تھی کہ وسیم کی بیوی نے آ کر اس کے سامنے کپڑوں کی گھٹری رکھتے وے کہا اے بدزات کالی بندریہ یہ کپڑے استری کر دینا باجی کل صبح کر دوں گی وہ اممہ جی نے مجھے ہانڈیا بنانے کو بولا ہے اگر وہ نہ بنائی تو وہ مجھے پھر ماریں گی اس نے سہمے سہمے انداز میں کہا مگر وسیم کی بیوی کو نجانے کس پات پر غصہ تھا اس نے اس کی چھٹیا سے پکڑ کر چلاتے ہوئے کہا میرے آگے زبان درازی کرے گی جب میں نے بول دیا کہ میرا کام ہونا چاہیے تو ابھی ہونا چاہیے اس نے اسے زور سے دھکا دیا تو اس سے پہلے کہ وہ گرتی اندر اندر داخل ہوتے ہوئے سلیم نے اسے جلدی سے تھام لیا اور سلیم کو دیکھ کر وسیم کی بیوی کا رنگ متغیر ہو گیا سلیم تو اس کا رنگ و روپ دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا گندمی رنگت سیاہی رنگت میں بدلی تھی اور سوک کر وہ کانٹا ہی بن گئی تھی سلیم کو دیکھ کر وہ کام تے وے اس کے سینے سے لگ گئی سلیم بینا کسی سے کچھ بولے اسے لے کر کمرے میں آیا اور بولا تمہیں اممہ مارتی تھی یہ بات تم نے کیوں نہیں بتائی نہیں تو کوئی بھی تو نہیں مارتا مجھے وہ گڑ بڑا کر بولی تو سلیم نے اس کی تھوڑی سے تھامے چہرہ اوپر کیا یہ رنگ و روپ کیوں جلسہ ہے پھر وہ سنجیدگی سے بولا تو اس نے ترند کہا وہ گرمی ہے نا جی تو گرمی میں میری رنگت بدل جاتی ہے تمہارے اندر سے دھویں کی بو کیوں آ رہی ہے اس نے ایک سوال داگا تو وہ پھر سے جواب تیار کیے بیٹھی تھی وہ میں نے لکڑی والا چولا جلایا تھا نا تو اسی لئے میں نہا کر آتی ہوں اس نے کہا اور جلدی سے واش روم میں چلی گئی نہا دھو کر وہ کچھ بہتر لگ رہی تھی سلیم کچھ دیر باہر جا کر ان کے پاس بیٹھا اور پھر اس کے پاس آ گیا سلیم اگلے دن دوپہر کو جب باہر نکلا تو تندوری سے گزر رہا تھا کہ ایک امہ جی نے آواز دی ارے سلیم پتر تمہاری بیوی آج تندوری پر روٹیاں نہیں لگانے آئی ہمارا تو پورا محلہ اس کی روٹیوں کا عادی ہو چکا ہے امہ جی کی بات پر وہ آگ بگولا سا گھر پہنچا اور چلا چلا کر سب کو پکارنے لگا تو سب گھبرائے وے باہر آئے آپ کیرن کو تندوری پر بھیجتی تھی لوگوں کی روٹیاں لگانے کے لیے کیوں اس نے چیخ کر پوچھا تو سلمہ ویکم گھبرا سی گئیں اور پھر انچی انچی آواز میں بینڈ ڈالتے ہوئے بولیں ہائے ربا میرا بچہ اتنے مہینوں کے بعد واپس آیا تو اس کمزاد بدبخت نے کان بھڑ دیے وہ بولتی وی سے ماننے کو لپکیں تو سلیم اس کی ڈال بن کر کھڑا ہو گیا بس اب یہ آپ کے ساتھ ہی یہاں نہیں رہے گی کرن اپنی تیاری کرو تم کل میرے ساتھ لاہور چلو گی سلیم نے کہا تو اس کی بہنیں اور ماں کرن کو بددوائیں دینے لگیں مگر وہ ان سب باتوں پر کان بند کر چکا تھا اور اسے لئے اگلے دن ہی لاہور چلا گیا وہاں جا کر اسے ایک اچھے کالج میں ایڈمیشن دلایا اور پھر وہ وہ اسے خود بھی رات کو پڑھاتا وہ مینٹی لڑکی تھی تو ایف اے کا سارا سلیبس جلدی ہی کمپلیٹ کر گئی سلیم اب اسے لے کر خود گھر جاتا اور وہاں سب سے ملوا کر چند دن کے بعد وہ لاہور واپس آ جاتے تھے اور رابیہ ماریا کی شادیس نے بڑی دھوم دھام سے کی اور کرن نے ان کے جہز کا ہر ہر سوٹ خود لاہور سے خریدا اب تو وہ تینوں بھی اس کی اچھائی کی قائل ہوتی جا رہی تھیں